میں ایک زندگی کی سچی نمائندگی کرنے والی شاعری سے مقاطب کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر جناب منظر سے گزارش کروں گا پھر جناب کاوش ہے کلی شہزادہ کلیم ہے اور یہ ہمارے دوست ہیں سب اکساتھ پڑھیں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی ذات سے مشاعرے کا آخری حصہ بہت اچھا ہوگا آئیے جناب عثمان مینائی سے درخواست کی جائے اور اس کے بعد جناب منظر بھوپانی السلام علیکم بینہ کسی تمہیند و تقریر کے چند متفررخ اشار سے آغاز کر رہا ہوں سماتھ فرمائیے گا عرض کیا ہے کہ اب جرم پوچھ کر نہ غلط کام پوچھ کر اب جرم پوچھ کر نہ غلط کام پوچھ کر مجھ کو صدا ملے گی میرا نام پوچھ کر اب جرم پوچھ کر نہ غلط کام پوچھ کر مجھ کو صدا ملے گی میرا نام پوچھ کر ایک مطلع اور حاضر کر رہا ہوں عرض کیا ہے کہ الیکشن تک غریبوں کا وہ حجرہ دیکھتے ہیں الیکشن تک غریبوں کا وہ حجرہ دیکھتے ہیں الیکشن تک غریبوں کا وہ حجرہ دیکھتے ہیں حکومت مل گئی تو صرف مجھرہ دیکھتے ہیں ایک شیئر اور حاضر کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں اسے عزت سے عدب سے رکھو اپنے گھر میں اسے عزت سے عدب سے رکھو وہ اگر ماں ہے تو گلیوں میں بھٹکتی کیوں ہے بہت اچھا ہے زندہ بات زندہ بات سبان اللہ بہت اپنے گھر میں اسے عزت سے عدب سے رکھو اپنے گھر میں اسے عزت سے عدب سے رکھو وہ اگر ماں ہے تو گلیوں میں بھٹکتی کیوں ہے ایک شیئر اور حاضر کر رہا ہوں اور کیا ہے کہ بہت سے قوم کے مردے تو دفن ہے ان میں بہت سے قوم کے مردے تو دفن ہے ان میں یہ لالبتیاں دیکھو تو فاتحہ پڑھ لو گلے میں دیش کے رسی نہیں لگاتا ہوں کہیں بھی ڈگریاں فرضی نہیں لگاتا ہوں ہر ایک چولے پہ پانی کو ڈال دیتا ہوں ہر ایک چولے پہ پانی کو ڈال دیتا ہوں پھلکتی آگ میں لکڑی نہیں لگاتا ہوں ہر ایک چولے پہ پانی کو ڈال دیتا ہوں کھلکتی آگ میں لکڑی نہیں لگاتا ہوں بس ایک بار عرب کیا چلا گیا عثمان نماز پڑھنے میں ٹوپی نہیں لگاتا ہوں بس ایک بار عرب کیا چلا گیا عثمان بس ایک بار عرب کیا چلا گیا عثمان نماز پڑھنے میں ٹوپی نہیں لگاتا ہوں نماز پڑھنے میں ٹوپی نہیں لگاتا ہوں عرض کیا ہے کہ ہدایتیں بھی ملیں جس کو گم رہی کی طرح ہدایتیں بھی ملیں جس کو گم رہی کی طرح اندھیرے لگنے لگے اس کو روشنی کی طرح اندھیرے لگنے لگے اس کو روشنی کی طرح کوئی بھی کام سلیقے سے کر نہیں سکتے کوئی بھی کام سلیقے سے کر نہیں سکتے تمہارا حال ہے اردو اکادمی کی طرح کوئی بھی کام سلیقے سے کر نہیں سکتے کوئی بھی کام سلیقے سے کر نہیں سکتے تمہارا حال ہے اردو اکادمی کی طرح تمہارا حال ہے اردو اکادمی کی طرح عرض کیا ہے کہ غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا ان اندھیروں میں بھی تھوڑی سی چمک پا جاتا جھوٹ کا کھیل جو ہوتا کہیں اولمپک میں غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا ان اندھیروں میں بھی تھوڑی سی چمک پا جاتا جھوٹ کا کھیل جو ہوتا کہیں اولمپک میں اپنا فیکو بھی تو سونے کا پڑک پا جاتا غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا ان اندھیروں میں بھی تھوڑی سی چمک پا جاتا جھوٹ کا کھیل جو ہوتا کہیں اولمپک میں اپنا پھیکو بھی تو سونے کا پدک پا جاتا اپنا پھیکو بھی تو سونے کا پدک پا جاتا عرض کیا ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے لشکر بھی دیکھ لیتی ہیں توجہ چاہتا ہوں عرض کیا ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے لشکر بھی دیکھ لیتی ہیں وہ بند آنکھیں جو منظر بھی دیکھ لیتی ہیں وہ بند آنکھیں جو منظر بھی دیکھ لیتی ہیں تاثبات کی آنکھیں عجیب آنکھیں ہیں تاثبات کی آنکھیں عجیب آنکھیں ہیں یہ میرے فریج کے اندر بھی دیکھ لیتی ہیں تاثبات کی آنکھیں عجیب آنکھیں ہیں تاثبات کی آنکھیں عجیب آنکھیں ہیں تاثبات کی آنکھیں عجیب آنکھیں ہیں یہ میرے فریج کے اندر بھی دیکھ لیتی ہیں یہ میرے فریج کے اندر بھی دیکھ لیتی ہیں ارض کیا کہ وہ صبح لوٹتے ہیں وہ شام لوٹتے ہیں وہ صبح لوٹتے ہیں وہ شام لوٹتے ہیں ساخی کو لوٹتے ہیں وہ جام لوٹتے ہیں ساخی کو لوٹتے ہیں وہ جام لوٹتے ہیں محمود غز نبی نے لوٹا نہیں ہے اتنا محمود غز نبی نے لوٹا نہیں ہے اتنا جتنا میرے بطن کو سکرام لوٹتے ہیں محمود غزنوی نے لوٹا نہیں ہے اتنا جتنا میرے وطن کو سکرام لوٹتے ہیں ارز کیا ہے کہ شہر مضبوط کی بنیاد بھی ہو سکتے ہیں شہر مضبوط کی بنیاد بھی ہو سکتے ہیں نہر کو کھوٹ کے فرہات بھی ہو سکتے ہیں شہر مضبوط کی بنیاد بھی ہو سکتے ہیں نہر کو کھوٹ کے فرہات بھی ہو سکتے ہیں سنگ والوں ہمیں دیکھو نہ ہی خارت سے کبھی سنگ والوں ہمیں دیکھو نہ ہی خارت سے کبھی ہم کسی دن تیرے داماز بھی ہو سکتے ہیں سنگ والوں ہمیں دیکھو نہ ہی خارت سے کبھی شہر مضبوط کی بنیاد بھی ہوتکتے ہیں نہر کو کھوٹ کے فرہاں بھی ہوتکتے ہیں سنگ والوں ہمیں دیکھو نہ ہی خارت سے کبھی ہم کسی دن طرح داماد بھی ہوتکتے ہیں ارض کیا کہ نمرود ہو شداد ہو دجال ہو کیا ہو نمرود ہو شداد ہو دجال ہو کیا ہو ساپوں کی کوئی نسل ہو گڑیال ہو کیا ہو ظالم کی حکومت کی بہت کرتے ہو تعریف ظالم کی حکومت کی بہت کرتے ہو تعریف تم قوم کے رہبر ہو کی توال ہو کیا ہو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے تشریف رکھیں تشریف رکھیں ظالم کی حکومت کی بہت کرتے ہو تائد تم قوم کے رہبر ہو کے قبال ہو کیا ہو بہت بہت شکریہ نمرود ہو شداد ہو دجال ہو کیا ہو ساپوں کی کوئی نسل ہو گھڑیال ہو کیا ہو ظالم کی حکومت کی بہت کرتے ہو تاریف تم قوم کے رہبر ہو کے قبال ہو کیا ہو ارض کیا ہے کہ ختم خاتوں سے تیرا مال بھی کر سکتا ہے ختم خاتوں سے تیرا مال بھی کر سکتا ہے وہ خدا ہے تجھے کنگال بھی کر سکتا ہے وہ خدا ہے تجھے کنگال بھی کر سکتا ہے ایٹمی زور پہ اتراؤں نہ دنیا والوں ایٹمی زور پہ اتراؤں نہ دنیا والوں ساری دنیا کو وہ نیپال بھی کر سکتا ہے ایٹمی زور پہ اتراؤں نہ دنیا والوں بات اچھا بات ایٹمی زور پہ اتراؤں نہ دنیا والوں ساری دنیا کو وہ نیپال بھی کر سکتا ہے عرض کیا ہے کہ ہر طرح قوم کا نقصان بہت کرتا ہے ہر طرح قوم کا نقصان بہت کرتا ہے کام کم کرتا ہے اعلان بہت کرتا ہے ہر طرح قوم کا نقصان بہت کرتا ہے کام کم کرتا ہے اعلان بہت کرتا ہے جب قریب آتا ہے یوپی میں چناؤں عثمان جب قریب آتا ہے یوپی میں چناؤں عثمان وہ مسلمان مسلمان بہت کرتا ہے جب قریب آتا ہے یوپی میں چناؤں عثمان جب قریب آتا ہے یوپی میں چناؤں عثمان وہ مسلمان مسلمان بہت کرتا ہے عرض کیا ہے کہ سیاہ رات کو سورج کی روشنی مارے سیاہ رات کو سورج کی روشنی مارے جہالتوں کو زمانے میں بس نبی مارے سیاہ رات کو سورج کی روشنی مارے یہ حالتوں کو زمانے میں بس نبی مارے وہ جس نے کنکری شیطان کو نہیں ماری وہ جس نے کنکری شیطان کو نہیں ماری وہ حج سے لوٹ کے نیتا کو کنکری مارے بہت اچھا بہ بہ سیاہ رات کو سورج کی روشنی مارے یہ حالتوں کو زمانے میں بس نبی مارے وہ جس نے کنکری شیطان کو نہیں ماری وہ حج سے لوٹ کے نیتا کو کنکری مارے وہ حج سے لوٹ کر نیتا کو کنکری مارے ارکیہ کی یہاں پر چار دن کی چاندنی سے کچھ نہیں ہوگا یہاں پر چار دن کی چاندنی سے کچھ نہیں ہوگا حکومت کی کسی بھی باسری سے کچھ نہیں ہوگا حکومت کی کسی بھی باسری سے کچھ نہیں ہوگا برابر کا ہمیں حق دیجئے سرکار میں صاحب برابر کا ہمیں حق دیجئے سرکار میں صاحب یہ قبرستان کی باؤنڈری سے کچھ نہیں ہوگا برابر کا ہمیں حق دیجئے سرکار میں صاحب برابر کا ہمیں حق دیجئے سرکار میں ساحت یہ قبرستان کی باؤنڈری سے کچھ نہیں ہوگا عرض کیا ہے کہ نیزوں کا ذائقہ چکھو شمشیر بھی چکھو نیزوں کا ذائقہ چکھو شمشیر بھی چکھو مائدہ میں جا کے سینے پہ کچھ تیر بھی چکو خندیر اور شراب تو دونوں حرام ہیں پیتے ہوگر شراب تو خندیر بھی چکو خندیر اور شراب تو دونوں حرام ہیں خندیر اور شراب تو دونوں حرام ہیں پیتے ہوگر شراب تو خندیر بھی چکو پیتے ہوگر شراب تو خندیر بھی چکو ارد کیا ہے کہ ہر ٹاٹ کی چٹائی کو قالیل لگ دیا ہر ٹاٹ کی چٹائی کو قالیل لگ دیا اس مسلحت نے کوووں کو شاہین لگ دیا اس مسلحت نے کوووں کو شاہین لگ دیا وہ قتل کر کے شہر میں معصوم بن گئے وہ قتل کر کے شہر میں معصوم بن گئے لیکن ہماری آہ کو سنگین لگ دیا لیکن ہماری آہ کو سنگین لگ دیا تشریح اس نے پوچھی تھی مظلوم لفظ کی تشریح اس نے پوچھی تھی مظلوم لفظ کی میں نے بس ایک لفظ فلسطین لگ دیا تشریح اس نے پوچھی تھی مظلوم لفظ کی میں نے بس ایک لفظ فلسطین لگ دیا میں نے بس ایک لفظ فلسطین لگ دیا عرض کیا ہے کہ کتنے توفان ہیں کتنے ہیں بھمر پانی میں کتنے توفان ہیں کتنے ہیں بھمر پانی میں کوئی محفوظ نہیں ہوتا سفر پانی میں کوئی محفوظ نہیں ہوتا سفر پانی میں میں گزر جاؤں گا موسیٰ کی طرح دریا سے میں گزر جاؤں گا موسیٰ کی طرح دریا سے تجھ میں ہمت ہے ذراسی تو اتر پانی میں موسیقی